لیبیٹی گیارہ بجے ہم بان جوا ہوں گے اور ادھر سے پھر ہماری مارچ شروع ہوگی اسلام آباد کی طرف میں اپنی قوم کو واضح کر دوں کہ یہ مارچ کس لیے ہے میں اس کے پر بہت پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں لیکن میں آج ساری قوم کے سامنے کہ اس پر میری ساری قوم کو کوئی شک اور شبہ نہ ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے مجھے کہا گیا کہ جی آپ غیر ذمہ دار ہیں دیکھیں جی ملک بڑی مشکل میں ہے اور آپ اس مشکل وقت کے اندر یہ اتجاج کر رہے ہیں میں سب سے پہلے اپنی ساری قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں پاکستان ملا تھا دو ہزار اٹھارہ میں بینکرپ پاکستان تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا ہمارے جو ریزروز تھے وہ گر کے نو ارب ڈالرز کے اردگرد کم تھے یعنی تین چار ہفتے کی امپورٹس کے برابر تھے ہماری جو امپورٹس اور ایکسپورٹس کا جو خسارہ تھا وہ تین گناہ زیادہ امپورٹس تھی ایکسپورٹس ہیں ایکسپورٹس پانچ سال بڑی نہیں ملکی یعنی جو ڈالرز نے آنا تھا وہ عام دلی نہیں تھی ایکسپورٹس کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے اور ہمیں جو پاکستان ملا اس پاکستان کے اندر اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس یہ تھا کہ ہمارے پاس جب روپیہ گرنا شروع ہوا تو ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے اس کو روکنے کے لیے اور بڑی مشکلوں سے اللہ نے کرم کیا کہ ہمارے دوست ممالک نے ہماری مدد کی اور وہ مشکل وقت سے گزرے پھر کرونا آ گیا دو سال کرونا تھا وہ دنیا میں ایک صدی کے اندر اتنا بڑا ایک برہان آتا ہے اس سے نکلے اور اللہ کا کرم ہے کہ دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان وہ کوئی دو تین ملک تھا جس سب سے بہتر اس سے نکلا اور ادھر سے نکل کے سترہ سال کے بعد ملک کی سب سے بہترین ایکنومک گروت ریٹ تھی پانچ سار یا سات فیصد تیسرے سال اور چھے فیصد ہمارے چوتھے سال یہ پاکستان کی ایکنومک سروے میں یہ ساری فگرز ہیں ہماری چار جو بڑی فصلے تھی کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی تھی بمپر کراپ تھی ہم نے ریکارڈ ٹیکس پہ اکٹھا کیا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی عام دلی ریکارڈ ایکسپورٹس کی ہماری جو آئی ٹی جو ٹیکنولوجی کی طرف دنیا جا رہی ہے اس کی بدد کی وہ تین گناہ زیادہ ایکسپورٹس پڑ گئی ہماری جو بلین ٹری سنامی تھی وہ دنیا نے اکنولوج کیا کہ کلائمٹ چینج کے لیے پاکستان کا جو کام ہے برطانیہ کے پرائی منسٹر نام لیا میرا یونائٹڈ نیشنز کے اندر کہ اکنولوج کیا کہ پاکستان کتنا کام کر رہا ہے مجھے خوشی ہوئی پڑھ کے کہ لانسٹ جو دنیا کی میڈیکل ورڈ کے اندر جو نمبر ون میگزین ہے جس کی سب سے ادھا رسپیکٹ ہے عزت ہے اس کا نام ہے لانسٹ لانسٹ نے کہا کہ پاکستان کا جو جو پروگرام تھا ہیلتھ کارڈ کا یہ امیر ملک بھی اس طرح کا پروگرام نہیں لاسکے جو پاکستان لے کے آیا کہ اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور پھر جو ہمارا احساس پروگرام تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنی اکنولوج تھا ورلڈ بینک اکنولوج کیا کہ دنیا کا بہترین پروگرام تھا پاکستان کو ویلفر سٹیٹ کی طرف لجانے کے لیے تو اس وقت ہماری حکومت کے خلاف تین دفعہ لانگ مارچز ہوئیں تین دفعہ ہماری حکومت کو جبکہ ایک اتنے بڑے معاشی بھران سے گزر رہے تھے اس کے باوجود فضل الرمان نے دو مارچز کی اور بلاول بھٹو نے ایک مارچ کی تین دفعہ اور ہاں مریم نے بھی ایک مارچ کی تھی جو میرے خیال میں آئے گجر خان میں کہیں رہ گئی تھی پہنچی نہیں اسلامباد تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا تب تو ان کو نہیں خیال آیا کہ کرونا کے بھی عذاب سے گزر رہے ہیں ہم ایک بینکرپ ملک چھوڑ کے گئے وہ بھی اس سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تب تو ہمیں کسی نے نہیں پرواہ کی کہ پاکستان کتنے بڑے مشکلات میں ہیں تو میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ پہلے کر دینی تھی ہم نے مارچ جب انہوں نے ہمیں ہم نے ایک پورا منتجات کیا پچیس میں کو جو انہوں نے تشدد کیا ہمارے اوپر اس کے بعد اس کے اگلے دن میں اگر وہ نہ اس وقت اس کو کال آف کرتا تو اگلے دن واقعی اس ملک کے اندر انتشار ہونا تھا ملک میں خون ہونا تھا اگلے دن میں نے اس لیے وہ کال آف کیا کہ مجھے پتا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا وہ پچیس کی رات کو اگلے دن وہ جانا تھا خون کی طرف تو اپنے ملک کو نکالنے کے لیے انتشار نہ ہو اور مشکل نہ ہو میں نے اس کو کال آف کیا جب انہوں نے کہا کہ ہمارا مزاق بھی اڑایا ہم نے صرف اپنے ملک کی خاطر نہیں کیا اب ہوتا کیا ہے پہلے ایک بیرونی ساجش کے تیہ دیا ہمارے اوپر ان چوروں کو مسلط کرتے ہیں پچیس پچیس کورڈ روپیہ دے کے یہ لوگوں کو ضمیر خرید کے ہماری گورنمنٹ گراتے ہیں سندھ ہاؤس کے اندر نلام گھر بنا ہوتا ہے الیکشن نہیں آکشن ہوتی ہے وہاں انسانوں کی ہماری گورنمنٹ گراتے ہیں اس کے بعد ہم پرومن مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں وہ ظلم کرتے ہیں گھروں میں جا کے لوگوں کے اوپر جیلوں میں ڈالتے ہیں ظلم کرتے ہیں اس کے بعد جب ہم الیکشن جیتے ہیں بائی الیکشن جیتے ہیں جولائے کا اس کے بعد کیسز کی بارش ہو جاتی ہے میرے اوپر کوئی چوبیس ایف آئی آرز کٹ چکی ہے دہشت گردے کی ایف آئی آرز کٹ چکی ہے دو دفعہ مجھے جیل میں ڈالنے کے لیے پکڑنے کے لیے پولیس آگئی ہمارے ساری ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے میڈیا کے اوپر یہ جس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں پاکستان کی کسی ڈیموکریسی کے اندر اس کی مثال نہیں ہے جس طرح انہوں نے صحافیوں سے کیا ہے جس طرح انہوں نے عمران ریاض کو پکڑ کے بند کیا دھڑوے میں ہیومیلیٹ کیا جس طرح انہوں نے سمی ابراہیم اس کو ظلیل کرنے کی کوشش کی سابر شاہ کے ملک سے باہر باگ گیا اور جو سب سے تکلیف دے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ صحافی برادری کے لیے کہ اس سے تکلیف دے چیز جو انہوں نے عرشت شریف سے کیا ہے میں نے پاکستان میں ایسی مثال نہیں دی میں مانوں کہ اگر کوئی ملک دشمن ہو میں مانوں کہ ایک آیت اچھا جی وہ کوئی ملک کے خلاف سازش کر رہا ہو چلیں وہ کوئی ملک کا غدار ہو اچھا جی اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈاکو ہو کوئی کوئی کرمنل ہو ایک عرشت شریف جو ساری صحافی برادری چاہے وہ اس کو پسند کرتی تھی ہے نہیں ایک چیز جانتی ہے کہ کبھی وہ اپنے ضمیر کا سعودہ نہیں کرتا تھا سب جانتے ہیں کہ وہ محبت وطن پاکستانی تھا سب جانتے ہیں کہ اس کے گھر میں دو شہادتیں تھی وہ ہمیشہ اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوتا تھا اس کو دھمکیاں ملی اس کے اوپر سارا اس کو ڈرائیا دھمکایا گیا کہ اپنے جو موقع سے ہٹ جائے رائے حق سے تو جو اس سے کیا ہے انہوں نے پہلے ملک سے باہر اور میں نے اس کو اڈوائز کیا دو دفعہ میں نے اس کو کہا دوسری دفعہ گیا وہاں منچھوڑ کے کہ اس کی جان خطرے میں تو جو اس سے ہوا ہے کہ یہ وہ پہلے چوروں کو مسلط کر دو اور چور جس طرح مسلط ہوئے ہیں چوری کا پیسہ خرچ کر کے اوپر آ جائے بیرونی سازش کے تحت اس کے اوپر اگر آپ اپنی آواز بلاند کرو تو پچیس میں پہ ظلم کرو ان لوگوں کے اوپر ہمارے اوپر ہمیں جو انہوں نے کیا اور اس کے بعد صحافیوں کے مو بند کر دیں ٹی وی چینلز کے اندر جو ٹی وی چینل دکھاتی تھی اس کے پیچھے پڑ جائے اے آروائی کو بند کر دیا وہ بول کی چینل ہے ان کے اوپر سختیاں شروع کر دی جو ہمیں دکھاتا تھا اور اس کے بعد سارے جو ملک کے نامور ڈاکو وہ اپنے کیسز معاف کروانے شروع ہو گئے ایک ایک کیس ان کا نکل رہا ہے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اسیمبلی کے اندر بیٹھ کے انہوں نے نیب ایمینڈمنٹس وہ کی جس میں ایک ایک ایمینڈمنٹ میں ایک ایک ان کا بڑا ڈاکو بچتا ہے کسی میں زرداری بچ رہا ہے کسی میں مریم بری ہو رہی ہے کسی میں وہ ان کا وہ جو دوسرا ساد رفیق وہ بچ رہا ہے پرسن سپیسیفک ایمینڈمنٹس کروائیں اپنی کرپشن بچانے کے لئے اور ساتھ معاشرت کو تباہ کر کے رکھ دیا جہاں میں نے کہا کہ جہاں ہم چھوڑ کے گئے آج پاکستان خود شباہ شریف جا کے امریکہ میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی قرضوں میں کسٹیں نہیں دے سکتے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہوا ہے ہماری وجہ سے تو آپ کی ایکنومک سروے کی آپ کے پاس رپورٹ ہے چیک کر لیں کہ کونسا پاکستان ہم چھوڑ کے گئے تھے اور کونسا آپ دوزار اٹھارہ میں چھوڑ کے گئے تھے ساری آپ کے پاس سروے رپورٹس ہیں کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑھا ہے مہنگائی تو دھائی سال تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے انہوں نے کہا جی آلمی مہنگائی ہے ہمارے دور میں زیادہ آلمی مہنگائی تھی اصل تو مہنگائی تیل کی وجہ سے ہوئی ہے ہمارے دور کے اندر تیل کی قیمت ایک سو تین ڈالر سے ایک سو پندرہ تک گئی ہے آج وہ نوے ڈالر پہ ہے تیل انٹرنیشنل مارکٹ میں تو آج تیل ڈیزل اور پٹرول کی قیمت دیکھیں بجلی کی قیمت دیکھیں ہمارے دور میں دیکھیں کونسی قیامت آگئی تھی تو ملکی معیشت تباہ کی کرپشن کیسز اپنے ماف کر دیئے ہمارے پر ظلم شروع کر دیا کیسز پہ کیسز شروع کر دیئے صحافی بولے تو ان کے مو بند کر دیئے یہ جو اس کی جو شہادت ہوئی ہے عشد شریف کی اس سے زیادہ ظلم کب کب ہوئے پاکستان میں اس کو وہاں سے دبائی سے واپس بگوا رہے تھے اس لیے وہ کینی آگئے اپنی جان بچانے کے لیے اسے پتا تھا کیا کرتے لگے میں اس لیے جو اپنی لانگ یہ جو میری مارچ ہے یہ کوئی پولٹکس نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی فیوچر کے لیے میں ہم لڑ رہے ہیں ہم اب پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ پولٹکس سے بہت اوپر چیز ہے یہ آزادی کی جنگ ہے ان چوروں سے آزادی کی اور یہ جو بیرونی سازش کے تعد ہمارے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں ان سے آزادی کی یہ جنگ ہے اب یہ جو جہاد ہے یہ فیصلہ کرے گے کہ پاکستان میں جانا کدھر ہے کیا ان چوروں کی غلامی کرنی ہے یا ایک آزاد خود بختار ایک بائزت ملک بن کے رہنا ہے یہ تو اس کا فیصلہ بھوگا ان کے نیچے یہ ہمیں سمجھتے ہیں جو کہ ان کے اور ان کے ہینڈلرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکری ہیں کہ ہم یہ جو مرضی فیصلہ کرے گے ہم اگر انہوں نے چوروں پر بٹھا دیئے تو ہم ان کی غلامی کریں گے میں آج اس لیے میں انانس کر رہا ہوں یہ ہماری حقیقی آزادی کی یہ مارچ ہے یہ کوئی اس کا ٹائم فریم نہیں ہے ہم پورا جی ٹی روڈ سے اپنا عوام کو ساتھ لیتے لیتے اسلام آباد پہنچیں گے اسلام آباد جب ہم انشاءاللہ پہنچیں گے سارا پاکستان سے عوام آئے گی اسلام آباد میں میں آج آپ کے سامنے اللہ کے اوپر امان رکھ کے پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا عوام کا سمندر ہوگا انشاءاللہ اور ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کون قیادت کرتا ہے وہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے وہ کوئی بیرونی سازش کے تحت لوٹے بنا کے کروڑوں روپیہ چوروں کا خرچ کر کے لوگوں کو خرید کے ہم اس کو ان کو مانتے نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ فیصلہ کریں اور اگر برطانیہ کے اندر صرف ان کی پرائی منسٹر کا اپنے ان کی پرائی منسٹر کے چینج کے اوپر وہ کہتے ہیں جی الیکشن کروا ہو ساری آپوزنشن ڈبانڈ کر رہی ہے صرف ایک پرائی منسٹر ان کا بدلہ ہے رولنگ پارٹی کے اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن کرو اور ہمارے ملک پہ جو یہ چوروں کو مسلط کر کے اپنی چوریاں معاف کروا رہے ہیں اور جو انہوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اپنی آج ساری قوم کو اپیل کروں گا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کا کہ کیا ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے ایک ازاد خود بختار ملک بننا ہے یا ان چوروں کی غلامی کرنا ہے ایک اےtro اے Jingこの اے 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 ایک اے 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 ایک آپ نے جو ہے آج بہت بڑا بیشلا دیا ہے سب سے پہلے تو پورے پاکستان کے صحابی ہے پوری صحابی برادری جو ہے عرشت شریف کے ساتھ جو ہوا ہے ہم اس کی مذہبت بھی کرتے ہیں اور آج سیکٹری جنرل پی ایو ٹی نے بھی مذہبت کی ہے مریم نواز سہبہ کو آج اس موقع پر ایسا ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا جس سے پوری صحابی برادری کے دل جو ہے وہ بہت دکھی ہیں ہم یہ سمجھے ہیں کہ آپ بھی اور پورے پاکستان کی صحابی برادری کہ معذرت کے ساتھ آپ عرشت شریف کے حوالے سے جو بات کر رہی ہیں وہ اپنے بچوں کے پاس اس کی لاش آ رہی ہے وہ ہمارا شہید ہے اس موقع پر انہیں اس طرح کا جو بیان دیا ہے ہم اس کی شدید مذہبت کرتے ہیں خانصہ میرا سوال دوسرا آپ سے یہ ہے آپ لانگ مارچ کرنے چاہ رہے ہیں بتایا جارہا تھا کہ آپ کے کسی کے ساتھ مذاقرات چل رہے ہیں آپ سے بات کرنے کی بیکٹور راتے ہو رہے ہیں خانصہ یہ بتائیں کیا وہ راتے ناکام ہو گئے ہیں اور دوسرا جب آپ اسلام آباد پہنچیں گے خانصہ کہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے یہ بھی بتائیں دیکھیں پہلے تو میں عرشت شریف کا کہہ دوں کہ آج میں پشاور میں تھا اور وہاں کے پی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک وہ مونیمنٹ بنائیں گے عرشت شریف شہید کے لیے کہ صحافت کے لیے جو اس کی کانٹریبیوشن ہو جس طرح اس نے سٹینڈ لیا ہے اور میں جب میری سی ایم پنجاب سے بات ہوگی اور میں چاہوں گا کہ پنجاب کی حکومت بھی اس کے لیے ایک مونیمنٹ بنائیں ایک منٹ میں کمپلیٹ کروں جہاں تک دیکھیں ایک منٹ پلیز دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں گا آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا صرف ایک ایک کر کے کریں کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کیا اب سنیں جہاں تک مذاکرات کی بات ہے میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ پولٹیکل پارٹی ہمیشہ مذاکرات سے اپنے مسئلے حال کرتی ہے بندوں کو اسے نہیں کرتی ہمارے دروازے ہمیشہ بیکڈورٹ چینلز پر کھلے تھے لیکن مجھے یہ پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ کسی صورت الیکشن نہیں کروائیں گے اور یہ الیکشن اس لیے نہیں کروائیں گے کیونکہ ان کو خوف آگیا ہے ان کو پر خوف تاری ہو گیا ہے کہ اپنا پالتو الیکشن کمیشنر کے باوجود جس نے دس دس ہزار ایکسٹرا بورٹ ڈالی تھی پچھلے الیکشن کے اندر اس کے باوجود یہ الیکشن نہیں جیت سکے اور اس لیے وہ اب دوسری طرف چلے گئے ہیں ڈسکولیفیکیشن کے اس الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک بلکل غیر آئینی اور قانونی طور پر ڈسکولیفائی کیا جائے پہلے فنڈنگ کیا اس کے پر کوشش کی ادھر فیل ہو گیا اب اس کے لیے کیونکہ یہ میچ اب کھیلنے کے قابل نہیں ہے اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کروانی تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب مارچ کی طرف جائیں گے جی باری باری اس طرف سے وحید کرنے کے لیے لاغمار کا اعلان کیا ہے لاغمار کا اعلان تو پہل دیا کیونکہ جانبی بمارکی حکومت اور مرور میں لگتی ہے انہوں نے حکومت سے جو قریص ہے زندگی ان کو اسلامباد میں وہاں میں موبائلے یا دستوں کی صورت میں کیا آپ ہمیں گے ہیں لاغمار سے آپ شاملوں کے لاغمار سے یا کس طرح کا روح ہوگا آپ کا آپ یہاں سے جائیں گے یا وہاں سے شامل ہوں گے میں آج آپ کے سامنے لاغمار کا اعلان کر رہا ہوں جمعہ کو میں جمعہ کو لیڈ کروں گا اس کو گیارہ بجے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ لیبیٹی میں جدہ ہم جمع ہوں گے اور اس کے بعد ہماری مارچ شروع ہو جائے گی اچھا ایک ایک میں وہ جواب ہی نہیں مہتا چلے بولیں یہ ہوتا کیا ہے ایک وہ سوال پوچھتا ہے دوسرا پوچھتا ہے وہ بیچ میں رہا جاتا ہے دیکھیں بلکل اس سے بات ٹھیک کی کہ میں نے سنا ہے کہ کیونکہ کامپنٹ ٹانگ رہی ہیں اسلام آباد میں اس لیے انہوں نے ایکسٹرا پولیس بلائی ہے اب سندھ سے اب پہلے میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ بلاول اپنی بڑی لمبی سندھ سے ڈرانے والی ہمیں مارچ لے کے آیا تھا تو کیا ہم نے کوئی ایکسٹرا پولیس کی کبھی سوچا بھی تھا کیا فضل الرمان جو بار بار آتا ہے اسلام آباد دو دفعہ آیا ہم نے تو کوئی کسی کو نہیں آرڈر کیا تو مجھے یہ نہیں سمجھائے کہ ان کو ڈر کس چیز کا لگا ہوا ہے اور یہ سندھ سے پولیس جو لے کے آ رہے ہیں یہ کیا کرنے آ رہی ہے یعنی ان کا مقصد کیا ہے اس کا کیونکہ ہم نے تو پورا منتجاج ہے میں آپ کو واضح کر دوں پھر سے میں چھبیس سال سے پولیٹکس کر رہا ہوں میرے ہمیشہ پورا منتجاج کیا ہے میں نے جب پچیس بے کو کال آف کی اپنی مارچ وہ میں نے اس لیے کیوں کیونکہ مجھے ڈر تھا اس کے بعد کہ اب خون ہونے لگا ہے اس لیے میں نے کینسل کی تھی تو یہ پہلے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ جو مجرم جرائم پیشہ لوگ ہیں جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو سمجھیں کیونکہ عوام تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں تو اس لیے یہ ہم پتہ نہیں ڈنڈے ماریں گے یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ جس طرح کی عوام آئے گی میں آج انشاءاللہ آپ سب کے سامنے پیشنگوئی کر رہا ہوں کسی پولیس نے کچھ نہیں کرنا پولیس تب کچھ کرتی ہے جب ڈیٹ دو ہزار لوگوں کو دیکھیں جب لاکھوں لوگ آ رہے ہوں گے کون سی پولیس کچھ کرے گی آپ اپنا لوگ مارٹس کئی دیر سے گہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے لیکن آپ اپنا جو لوگ مارٹس وہ نومبر کے مہینے کے قریب قریب لے آئے ہیں اس مہینے میں تائناتی بھی ہونی ہے اور کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ اپنا جو لوگ مارٹس ہے وہ الیکشن نہیں بلکہ تائناتی کے لیے بھی کر رہے ہیں یہ بھی کلیم کر دے اور دوسرا یہ بھی صرف بتا دیں کہ جو تشدد کیا دے گا آپ کے لوگ مارٹس میں پیملیز آئیں گی بچے آئیں گے انہوں پہ تشدد ہوتا ہے تو آپ کی بھی پلاننگ کیا ہے کیا نہیں کیا؟ دیکھیں پہلے میں پھر سے واضح کر دوں یہ آج میں اعلان کر رہا ہوں جمعہ کو شروع ہو رہی ہے ہماری مارچ تو پھر سے کہ یہ نہیں میں جمعہ کو آنس نہیں کر رہا آج شروع ہو رہی ہے آپ نے جو بات کی نہ بھی دیکھیں ہمیشہ ہم پورا منتجاج کرتے ہیں ہمارے جلسے پاکستان کی تاریخ میں میں چیلنج کرتا ہوں آج کوئی بتائے کہ جلسوں کے اندر فیملیز آ رہی ہیں خواتین آ رہی ہیں کس جلسے کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہم ایک پاکستان کی پارٹی ہیں ہم واحد پارٹی ہیں جو پاکستان کے سارے شہروں کے اندر جا کے جلسے کرتے ہیں اور عوام چل کے آتی ہیں ہم ایک فیڈرل پارٹی ہیں پاکستان کی باقی رہ گئی ہیں چھوٹی چھوٹی سکڑی فیملی پارٹیز وہ رہ گئی ہیں اب میں چیلنج کرتا ہوں نون لی کے مجھے کہیں پجاب میں مقابلہ کریں میں سے جیت کا دکھا دیں اور میں آج عاصف زرداری کو چیلنج کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس کے بعد میرا اگلی جو ٹور ہے وہ ہے سندھ کا اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے سے سندھ میں الیکشن جیت کے دکھا دیں کیونکہ لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں یہ لوگوں کے اندر مقبول نہیں ہیں اب یہ بس اسی طرح کر سکتے ہیں کوئی امریکہ میں جائے ان کے گھٹے گھٹے پکڑ کے کہیں کہ جناب ہمیں کسی طرح لے آؤ یہ عوام کے اندر تو نکل ہی نہیں سکتے مجھے بتائیں یہ عوام کے اندر جا کے جلسہ نہیں کر سکتے یہ ساری پارٹیز نے مل کے کوئی منارے پاکستان کہ آدھا حصہ نہیں بھر سکی تو اس لیے یہ عوام کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اور میں صرف یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ساری اس وقت جو بھی یہ جماعتیں ہیں جو عوام ہیں جو ان کے ہینڈلرز ہیں میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہوا ہے نا عرشد شریف سے یہ ساری قوم ہل گئی ہے اسے کیوں ہلی ہے کیونکہ عرشد شریف جو مرضی کر دیں آپ لوگ اس کو جانتے تھے کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی ایک ایسا آدمی جو ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا ملک کے لیے کھڑا ہوتا تھا اس سے جو کیا گیا ہے اور وہ ساری اب کیا قوم سمجھ رہی ہے کہ پہلے آپ نے چوروں کو اوپر بٹھا دیا اب ان کو ہمارے اوپر حضم کروانے کے لیے آپ ہر قسم کا ظلم کر رہے ہیں کہ میڈیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ٹیلی فون نامعلوم نمبروں سے ٹیلی فون آ رہے ہیں جی آپ یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے ڈرا رہے ہیں لوگوں کو ہمارے پشاور کے اندر ملتان میں نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں ایم پیز کو کہ جی آپ نے مارشن میں نہیں شرکت کرنا یعنی یہ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ کہ یہ چوروں کو پٹھا رہے ہیں اوپر جو جو ڈالر باہر پڑے بڑے بڑے محلوں میں باہر رہ رہے ہیں وہ لوگ جو ملک ایک نیشنل فیڈرل پارٹی ہے جو کرپشن کے گنز لڑ رہی ہے اس کو دوار سے لگا رہے ہیں اشنر شریف جیسے صحافیوں سے یہ کر رہے ہیں اور ہم قوم بھیڑ بکروں کی طرح بیٹھی رہے ہیں میں تو اس کو جہاد کہتا ہوں یہ پولٹکس نہیں ہے میں تو یہ جب تک میں زندہ ہوں میں نے تو ان کا ان سارے چوروں کا مقابلہ کرنا اس نظام کا مقابلہ کرنا ایک 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 لانگ مارچ کا اعلان تو کرنی ہے گیا کانس اب لیکن یہ بتا دیں یہ جو لانگ مارچ ہے کیا یہ حکومت گراہ مارچ ہے جا جلس آپ لوگ یہاں سے لانگ مارچ کریں گے اور دھرنا یہ جلسہ کریں گے واپس ہو چاہتے ہیں دیکھیں یہ میں پھر سے کر دوں پولٹکل پارٹی میں ایک پولٹکل پارٹی ہوں مجھے جا کے امریکہ کے پیر پکڑنے کے لیے پاکستان میں کوئی فیصلے نہیں کروانے ہیں میں ہوں ایک پاکستان کی عوام کا نمائندہ میں نے اپنی عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور میں بار بار اپنی عوام کو نکال کے دکھا دیا چھے مہینے میں کبھی کسی نے اتنے زیادہ اور اتنے بڑے جلسے نہیں کیے کسی نے اسٹیبلشمنٹ اور ان سب کے اگینسٹ یہ جتنے بھی یہ پارٹی سب ملکے ان کی گورنمنٹ مشینری سب کے اگینسٹ جا کے دو دفعہ ایکشن جیتے ہیں کسی نے نہیں کیا کیونکہ عوام کے ساتھ ابھی بھی میں عوام کو ساتھ ملا رہا ہوں ایک وقت اسلام آباد میں ہم صرف کوئی لڑائی کرنے نہیں جا رہے کوئی کسی سے لڑائی نہیں کر رہے اور نہ ہی ہم نے کوئی قانون توڑنا ہے نہ ہم نے کوئی ریڈ زون میں جانا ہے جو بھی اسلام آباد میں ہوگا جو عدالت تو انہیں ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ کدھر جا کے آپ جلسہ کر سکتے ہیں ادھر ہی ہم کریں گے ہم نے کوئی قانون نہیں توڑنا اگر یہ کچھ کریں گے اور میں اچھا میں یہ بھی آج کہہ دوں اگر کسی نے کچھ اس میں انتشار کیا میں آج آو کہوں گا کہ ان میں سے لوگ کروائیں گے کیونکہ ہمارے لوگوں نے کبھی انتشار نہیں کیا انہوں نے جو ہمارے ساتھ پچیس میں کو کیا ہے ان کے پلین کلوڈ میں لوگ پھر رہے تھے وہ جان کے ڈنڈے گاڑیاں توڑ رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے ہمیں پتا تھے ان کے لوگ ہیں ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم نے ہمارے سارے لوگوں کو انسٹرکشنز ہم نے پور امن رہنا ہے اور ہم انشاءاللہ پور امن رہیں گے لیکن ہم صرف یہ دکھائیں گے کہ قوم آج پاکستان قوم کھڑی کدھر ہے یہ نظر آئے گا ساروں کو اسلام بات میں بات باری بات باری بات باری بات باری جو پکڑ دگڑ ہے پر افتاریاں ہوئی آپ نے کئی ٹیٹر بندگا لے گئے ابھی آپ نے تین روز میرے اعلان کٹے رہے کہ میرے کو مورما شروع ہو جائے گا تو یقین جو گرفتاری کے لئے کہ آپ گرفتاری کو کنا چاہ رہے ہیں تو اس دوران آپ کہاں کیا کر گئے بابول میں لے گئے انشاءاللہ پر ایک گرفتاری کو ورڈ کیا دیکھیں دیکھیں گرفتاری کے لئے تو میں بڑی دیر سے تیار بیٹھا تھا بیگ بھی میرا پیکٹ ہوتا ہے ریکلے لگے کر آئے تو میں چلا جاؤں گا لیکن لیکن دیکھیں ظلم کیا ہے یعنی میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ جو قرآن کی آیت ہے عمر بالمعروف وہ نہیں ہے ان المنکر اللہ کا حکم ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف کھڑے ہو اور اس کے اوپر ایک معاشرہ محضب معاشرہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے آج زیرا تماشا دیکھ لیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے سارے ڈاکو اوپر جا کے بیٹھ گئے ہیں ان کے ساتھ جو وہ لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ ذرا ایک ایک کو دیکھ لیں ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ ہے اسحاق دار رٹن اس کی رٹن اس کا ایفڈیوٹ ہے کہ میں نے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا بی بی سی کی ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے اس کے اوپر کازی فیملی جو الفڈ میں لنڈن میں تھی یہاں سے ان کے چورک کا پیسہ ادھر بھیجتا تھا اور ادھر سے پھر شریف خاندان کو آتا تھا یہ اس کی رٹن ایفڈیوٹ ہے وہ ہے افارنس منسٹر اٹھارہ قتل عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے کہ رانہ سراولہ نے کیا ہوئے یہ ہے انٹیریر منسٹر شباز شریف اور اس کا بیٹا ان کو انڈر ٹرائل ان کو سزاوانے والی تھی سولہ عرب کے ایف آئی اے کے کیسز پہ ان کے جو چار گواہیں وہ مار گئے ہیں جب سے یہاں ہیں ہارٹ اٹیک سے وہ ایف آئی اے کا جو انویسٹیگیٹر ڈاکٹر رزوان وہ ہارٹ اٹیک سے مار گیا ہے رانہ سراولہ کو جو کر رہا تھا انویسٹیگیٹ فیصلہ باد نے اس نے خودکشی کر لی یہ پاکستان میں ڈاکور آج اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے چلیں گے میں آج آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے فیصلہ کن وقت ہے ان کے چوروں کے خلاف جو نہیں کھڑا ہوگا آج اس کا مطلب کہ وہ اس ملک کی تباہی کی راستہ ہے یعنی اس ملک کی جو بربادی کرنی ہے ان لوگوں کو چلنے دو ملک تو ڈیفائننگ کی طرف آپ جا رہے ہیں ڈیفائننگ کا مطلب کہ روپیہ گرے گا روپیہ کدھر جا کے روکے گا تین سو پر ساڑھے تین کسی وہ کیا پتہ کیا ہوگا ملک آگے لوگ مہنگائی میں مار گئے ہیں پچاس سال میں سب زیادہ مہنگائی ہے تو اگر ابھی ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے تو کب کھڑے ہوں گے اور پھر دو قسم کی مومنٹس ہیں ایک ہے سوفٹ ریولوشن جو ہم کر رہے ہیں عوام پیس فل دارے میں رہ کے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر نہ انہوں نے جس طرح ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کمر میری دوار کے ساتھ دگانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈسکوالیفائی یہ جو کرنے جا رہے ہیں سارے ان کو سمجھ آنی چاہیے اور جو بھی اس ملک میں بڑے فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم تو کر رہے ہیں آئین اور قانون کے دارے میں ہم اگر فیل ہو گئے تو یہ تو سری لنکا تو اس کے سامنے کچھ ہوگا نہیں جو یہاں انتشار آنے والا ہے سری لنکا کی تو ڈھائی کورڈ عبادی ہے یا پچیس بائیس کورڈ کی عبادی ہے یہاں تو ایک دفعہ یہ بکھر گیا ملک یہ تو کوئی بھی نہیں سمال سکتا تو بجائے یہ کہ چوروں کو بیک کریں یہ لوگ اس ملک میں اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس وقت شکریہ جی